وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا سی ایم آفیس میں دفاتر کا دورہ افسران کی حاضری چیک کی سائلین سے ملاقات بھی کی ہے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے آقیب تنویر سے جی آقیب ملاقات کا احوال بتائیے گا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی گئی ہے افسران کی حاضری چیک کی گئی ہے سائلین سے ملاقات کی اور سی ایم آفیس کا دفاتر کا دورہ کیا گیا ہے ان کے جانب سے اس بارے میں آقیب تنویر ہمیں بتا رہے تھے آقیب آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے مزید بتائیے جی وزیرالہ پنجاب جو ہے وہ اپنے جو وزیرالہ آفیس میں افسروں کے دفاتر کا انہوں نے دورہ بھی چیئے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حاضری چیک کی ہے ایک اگزیسٹر میں کاثر سے گئے ہے اور جو دفاتر میں علاج معالجے کی دفاتر مصول ہوئی اس کے اوپر شہریوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اور افسران کو انہوں نے حدایت چاری کی ہے کہ وہ پابندی کو وقت کی پابندی کو ملودے خاصر بھی رکھے اور افسران جو ہے عوامی خدمت کو اپنا چور بنا رہا ہے اس موقع پر پون مہروں کے جو مرض میں مختلہ بچا ہے اس کے علاج کے لیے پورے اقدامات کی حدایت بھی وزیرالہ پنجاب جانب سے کی گئے یہ وزیرالہ نے مزید کہا ہے کہ بچے کے والدین سے ان کو مکمل سپورٹ بھی کیا جائے اور گلاسہ بھی کیا اور تا وہ ان کی ذکین دھانی کروائی ہے وزیرالہ پنجاب کی جانب سے تمام افسران کے ایک سہارے کے کمرے میں جا کے ان کی حدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ ایک وقت کی پابندی کو بھی ملودے خاطر رکھیں دوسرا جتنے بھی شہری آتے ہیں درخواستے لے کے ان کے مسائل کو پوری طور پر حالی کیا جائے تمام طرح جسائلی ناتے ان کے ساتھ مکمل تعاون بھی کیا جائے آقب تنویری بتائیے کہ اس موقع پر کوئی خاص احکامات بھی جاری کیے گئے ان کی جانب سے جی وزیرالہ پنجاب کی جانب سے خاص احکامات بھی جاری کیے گئے کہ جو علاج مالجے کے لیے درخواستے دینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کے فوری حل کے لیے اگزامات کیے جائیں اس کے ساتھ جو بون محروں میں مختلع بچے کا علاج تھا اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب نے ان کے والدین سے ملاقات بھی کی اور احکام کو پوری طور پر احکامات جاری کیے کہ وہ اس کے علاج مالجے کے پوری جو احکامات ہیں وہ شروع کر دیں اور ان کے ساتھ سعوون ہے ان کی بھی جو کیدہ نہیں کروائی گئی وزیرالہ کی جانب سے جو افتران ہیں ان کو بھی احکامات جاری کیے گئے کہ وہ پابندی ہے وقت کو ملہوزے خاصے رکھے اور جسے بھی عوامی مسائل عوام دکھتروں میں آتی ہیں اپنے کام کے سنسے میں ان کے کاموں کو بھی پوری طور پر حل کریں گی شکریہ آکیب تنویر اپ ڈیٹ کیا آپ نے